وہ کہتا ہے کہ چیزیں اتنی کلیر نہیں ہیں کہ آپ ثبوت ہر چیز کا نہیں دے سکتے تو آخر میں ایمان بالغیب کی بات ہی آجاتی ہے کیا مطلب ہم لوگ کسی واضح ثبوت کے بغیر ایمان بالغیب نہیں ہم جو چیزیں مانتے ہیں ثبوت کے ساتھ مانتے ہیں مگر جو شرط لگایا ہے کہ میں دیکھ کر مانوں گا یہ کوئی علم کی بات نہیں جہارت جو چیزیں ہم نے ابھی یورپ کی نہیں دیکھیں ہم تذکر ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھیں ہے ہی نہیں بھئی آپ نے نہیں دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی صداقت جائے نا بیٹا بین دیکھیں ماننے کا مطلب کہ کہیں اللہ نظر آ جائے نظر نہیں آئے مگر ثبوت ان کے پکے اللہ کے بارے میں تو ثبوت ہے اسے خود ہی طرح چلتا ہے یہ کائنات اتنی بڑی اس کا قیام پر وجود اور ہمیشہ چلتے رہنا یہ کارخانہ قیام ہو سکتا پر صحیح چاہ رہا ہے لاکھوں سال گزر گیا کوئی ستارہ اپنی دگاہ نہیں بدلتا افتار نہیں بدل سکتا وقت پر آتا ہے وقت پر جا رہا یہ جہان سارا دعائی دے رہا کہ چلانے والا زندہ ہے عالم ہے قدرت والا ہے باقی کوئی مطالبہ کرے نا کہ آنکھوں سے دیکھوں آنکھوں سے تو اپنی روح نہیں دیکھ سکے ساری دنیا آگے ہی سارے جسم کو چلا رہی ہے نہیں پسا رہا ہے جسم کی ٹیٹس ہے کوئی آج چاہ کو اس کو نہیں دیکھ سکے اب کوئی زید کرے کہ میں تب مانوں گا میرے اندر روح مزے چکھاؤ دکھانے والی بات دل غیب کا منہ انداز اندر مانا نہیں بین دیکھیں اگر تم مطالبہ کرو کہ وہ چیزیں دیکھنے میں آئیں تو دیکھنے کا بھی بکری بریل سے مانیں ان کی آلامتیں دیکھیں ثبوت لیں ان پر غور کریں یہ دنیا فکر کی دنیا کے سوچ سے ماننا جو مشاہد دیکھیں نا کہ ساتھ مچ اللہ سامنے آج ہے وہ اگرہ جہاں اللہ سامنے آج ہے